اسلام علیکم ورحمداللہ بارکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہیں آپ اور آپ کے فیملی خیریت سے ہوں گے آج کچھ مزید نئے پیسیو انکم آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ان کو ہم ون بے ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں پیسیو انکم آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں یہ لاسٹ ٹیم جو ویڈیو بنی تھی اس میں میں ڈسکس کر چکا ہوں سب سے پہلے جس آئیڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں رینٹنگ آؤٹ ایکویپمنٹ مختلف ایکویپمنٹ عام جو ہے وہ رینٹ پہ دے سکتے ہیں اچھا وہ کیا ہو سکتے ہیں اس میں شیٹرنگ والی بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایگزیمبل دیتا ہوں آج کل ڈی ایس ایل کیمرے جو ہیں بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے جب ڈی ایس ایل آر کیمرے عام نہیں تھے تو میرے ایک دوست جو تھے ان کے پاس ڈی ایس ایل آر اور اگر بلکل ریسنٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو ایک صاحب بیٹے ہوتا کل میرے پاس اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو بورنگ والی مشین ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہوں میں بور ہو رہا ہوتا ہے پانی کا اور وہ جو مشین لگی ہوتی ہے وہ مشین انہوں نے پرچیز کر کے بورنگ والوں کو جو ہے وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو بہت زیادہ رینٹ پہ جانے والی چیزیں ہیں وہ شیٹرنگ ایک ویپمنٹ ہیں شیٹرنگ ایک تو شیٹرنگ کا سامان ہو گیا پھر سیڈی جہاں جس کو گھوڑی بھی کہتے ہیں جو اکثر کلر والے آپ نے دیکھا ہوگا جو کلر کرتے ہیں وہ اس کو رینٹ پہ لے رہے ہوتے ہیں اچھا اگر آپ نے کلر والوں کو رینٹ پہ دینی ہے تو پلیس آپ نے دیکھا ہوا کلر والے ایک سر جو ہے وہ ڈرم کلر والے ڈرم بھی رینٹ پہ جا رہی تو ان میں کوئی بڑی ہیوی انویسمنٹ نہیں ہے لیکن شیٹرنگ کے بہت سارے ایک ویپمنٹ ہے شیٹرنگ آپ پر پورا سامان بھی ہو سکتا ہے یہ سیڈیاں ہو سکتی ہیں اور یقین کریں کہ ایک سیڈی جو بیس بائیس چوبیس ہزار روے گئے اگر وہ آپ نے دو مہینے رینٹ پہ جلاتی تو اپنی پوری کاس نکال گیا آپ کو ریٹرن کر دے گی پھر آپ نے دیکھا ہوا کہ سیمنٹ میکسر میکسر بڑا سیمنٹ میکسر نہیں جس کو میکسر میکسر ہوتا ہے ایک چھوٹا تھا میکسر ہوتا ہے وہ بھی رینٹ پہ لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں رینٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ اور اگر کو جاننے والا ہے تو ڈریل مشین چھوٹی ڈریل مشین بڑی بھی آتی ہے جو کہ پچیس پچیس ہزار بھی ہنگے لیکن وہ وان تھاؤزنڈ پار ڈے رینٹ پہ جاتی ہیں لیکن وہ در آپ کو دیکھ بالکے لوگوں کو دینے پڑے گی ہر کسی کو آپ وہ نہیں دے سکتے اسی طریقہ سے کارٹر وغیرہ بھی جو ہے وہ رینٹ آؤٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ تھوڑی زیادہ تو آپ جو ہے وہ کار وغیرہ بھی رینٹ پہ دے سکتے ہیں صدوقی رینٹ پہ جاتی ہے وین رینٹ پہ جاتی ہے لیکن اگر انویسمنٹ کام ہے تو بائیک آپ رینٹ پہ دے سکتے ہیں اچھا بائیک اس طریقے سے رینٹ پہ نہیں جاتی ہے کچھ عرصہ پہلے بائیک کے پراہ پر رینٹ ہوا گھڑتے ہیں اگر بائیک آپ کو رینٹ پہ جلانا ہے تو یہ آپ کو بائیک یا کریم یا کوشش کریں گے اس کے ایک فرنچائز لے لیں اپنے علاقے میں اور وہاں سے لڑکوں ہائر کریں اور ان کا تھوڑ آپ بھی ان کریں گے یہ قسم کی بہت پیسے بھی انکمی ہوگی آفیس ہوگا اور آپ چلتے بیٹھتے بھی اس سے ان کر سکیں گے اور اگر اس سے بڑھ کر میں بات کروں تو جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی مجھے ویورز وہ آئیڈیا بے حد پسند آیا تھا جس میں وہ بھائی صاحب تھے جنہوں نے رائٹ جو تھی چاہینا سے مگوائی ہی تھی وہ گھوڑے وہ ہاتھی وہ جو یونیکان بنے ہوئے تھے اور وہ اس کو وہیں پہ رینٹ پہ چلا رہے تھے ایک تو وہ بہت زبردست جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے پلس یہ ہے کہ بڑا صاف سترہ سا کام تھا ایسی انوارمنٹ بیٹھے ہو تھے اور ایک ہینڈ سم اماؤنٹ جو اس سے ان کر رہے تھے ڈیٹھ دو لاکھ انہوں نے خود بتایا تھا کہ اس سے ان کر رہے ہیں اور یہ ایک نہیں ہے سے کئی سیٹم میں آنگے نیکس پوائنٹ جو ہے میرا وہ ہے ایڈ سپیس اگر آپ کے پاس تھوڑی چیز جگہ موجود ہے جس کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں پورشن ہے تو آپ پورشن بھی دے سکتے ہیں کئی شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک پورشن جو ہے ایک تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروپر رینٹل پر دے دیا کسی کو ایک ہوتا ہے کہ چھوڑ چھوڑے وقفوں میں لیے کسی کو دے رہتے ہیں دو دن کے لیے لینا چاہے تین دن کے لینا چاہے اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بزنس ایڈی آز میں ایسے آفسیز بھی ملتے ہیں جو آپ ایک گھنڈے دو گھنڈے پانچ گھنڈے کے لیے کرائے پہ لے سکتے ہیں وہ اپنی میٹنگ وائرہ کر سکتے ہیں سیمینار روم تو آپ نے دیکھے ہوں گا کہ وہ رینٹ پہ آتے ہیں اگر ہم بات کریں نیکس پوائنٹ ہے میرا وینڈنگ مشین اب تو کراچی میں بھی اکثر جگہوں پہ میں وینڈنگ مشین دیکھتا ہوں جس پہ آپ پیسے ڈال کے وہاں سے اندر پڑی پروڈکٹ کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو اس قسم کے مشین اگرچہ ہر جگہ نہیں لگیں گے لیکن یونورسٹیز میں اچھے ہسپیٹل میں بہترین قسم کے جو پارک بنے وہ ان میں اس قسم کے مشین لگ سکتی اور آپ اس سے انگر سکتے ہیں اب جو ہے نیکس پوائنٹ ہے کہ آپ بلاغ لکھیں بلاغ لکھ کے آپ جو ہے وہ پیسے انگر سکتے ہیں اس کے بعد والا جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ای بک ہے ای بک آپ اگر بک لکھ سکتے ہیں تو آپ بک لکھ کے ای بک کے طرح آپ جو ہے پیسے انگر سکتے ہیں جس میڈیم میں میں آپ سے مخاطبوں میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ یوٹیوب چینل اگر آپ بنا سکتے ہیں تو کارنٹیز کی ضرور رہیں اس سے آپ ایک بہت ہینڈسوم جو ہے وہ ان کر سکتے ہیں یہ آج کچھ بزنس ایڈیا تھے کوشش کروں گا کہ نیکس مزید بزنس ایڈیز آپ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچ رہے اور ہم ایک دوسرے گروہ کرنے میں مدد دے سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ